تو علم کی فضیلت کا بیان ہو رہا تھا یہ کھانے کے مسائل جہاں سے آگئے باپ کھنو کی صلاح کرنا چاہتا ہے باپ نے اپنا مضمون روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ بیٹا لقمہ چھوٹا لیتے ہیں جتنے مقدار میں لقمہ لیتے ہیں جتنے مقدار میں آسانی سے کھایا جا ساتے ہیں یہ عذابِ بہم ہے کھانے کی تقسیب لیے مجھے آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کی صلاح کے لیے ضروری ہے کہ اسی ترطیب کے ساتھ کھا کریں اگر یہ بات سمجھ میں آگئی آپ کے قرآنِ کریم کی ترطیب ایسی ہی ترطیب ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کی صلاح کرتا ہے استاد اپنے شاگر کی صلاح کرتا ہے مرد کی اپنے مرید کی صلاح کرتا ہے قرآن کی ترطیب کی صلاحی ہے اب جب ہی اس جنہی کرنے والوں میں صبح نہیں ہونا چاہیے سورہ قیامہ اول قیامت کا مضمون آخر قیامت کا مضمون لا اقسم بی یوم القیامت و لا اقسم بی نفس اللواما یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں بھی مضمون قیامت اور آخرت کا مضمون ہے مگر اس کے پیچ میں ایک مضمون نیا ملتا ہے ہمیں وَمَا كَلَّا تُغَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَنَبِهِ اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَا ثُمَّ اِنَّا لَيْنَا بَيَانَا بَس یہ مضمون جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے متعلق ہے آپ جلدی جلدی تلاوت نہ کریں آپ ٹھے 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 کے تلاوت کریں آپ گھر آئے نہیں آپ اتمنی نام جاتی ہیں ایک آدمی کہتا ہے صاحب یہ عجیب بات میں اول قیامت کا مضمون آخر قیامت کا مضمون بیٹھ مک جائے لیکن بات یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت نازل ہو رہی ہے اور بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی پکھنا شروع کیا اس خیال سے کہ کوئی جملہ یاد کرنے سے رہ نہ جائے بیچ میں اللہ تعالی نے اسی جگہ قیامت کا مضمون چھوکے بیچ میں اللہ تعالی نے فرمایا اے ہمارے نبی اور پیغمبر آپ تلابت کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں قرآن کا یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے قرآن کا جمع کرانا ہماری ذمہ داری ہے قرآن کا مضمون بیان کرانا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کہنے کے بعد پھر وہی قیامت کا مضمون شروع ہو گیا اب آپ سمجھ گئے کہ قرآن کریم سارا کا سارا مرتب ہے مگر اس کی ترقیب ارشادی اور اصلاحی ترقیب ہے اگر سمجھ میں آگئی تو ہے یہ سورہ منافقوں مگر آپ کو اس پر تاجب نہیں ہونا چاہیئے کہ پھر یا یوہل وہ میں نوم جو آگیا فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترہیکم اموالکم ولا اولادکم حل ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فالائکہم الخاسرون اے ایمان والوں آپ کہیں گے کہ سورہ منافقوں کی ہے یہ ایمان والے کہاں سے آگئے بیٹھوں میں اسی لئے بعض مفسرین نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو اصلاح نے ایمان والے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جو دل میں گفر چھپاتے تھے اور ظاہر میں اعلان کی ایمان کا کرتے تھے اصلاح یہ وہی منافقوں کو یا ایوہ الذین آمنوں کا پھر ترجمہ یہ ہوگا ہے اے ایمان کو تاہر کرنے والوں لیکن نہیں آپ یہ کہہے کہ یہ خالص ایمان کا اور مخلص مسلمانوں کا تذکرہ ہے کیوں؟ قرآن کریم کی ترتیب اسلاحی ہے جس سے پہلے منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقوں نے جس طرح آخرت کو فراموش کر دیا جس طرح آخرت کو بھلا دیا جس طرح دنیا کے اندر غرق ہو گئے جس طرح مفاد پرستی میں اپنے زمین کو اور اپنی روحانیت کو تباہ و برباد کر دیا اے ایمان والوں اے مسلمانوں اے حضور کی امت ہم تمہیں صبق دیتے ہیں کہ تم اس مردہ لاش سے صبق حاصل کرو تم وہ زہر مت کھانا جو انہوں نکھایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کی احوال بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صبق دینا چاہتے ہیں کہ تم وہ تبدر طریقہ اختیار لگت ہوا آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہتر اور ترتیب کیا ہو سکتے ہیں قرآن کریم بہترین ترتیب ہے اثر ڈالنے کا اختیار کرتا اس سے پہتر کوئی مؤثر طریقہ نہیں اور یہ بڑے بڑے یورپ کے مفکرین نے اس بات کی سنت بھی ہے ہمارے نظرین کس سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہاں ایک حیثیت ہے اَلْفَلُمَا شَهِدَتْ بِهِ الْاَعْضَعُوا اثر زیادہ مؤثر کوئی کتاب زمین پر نہیں دیکھیں گے قرآن کا ترس جیب ہے بہترین سے بلا سر کا شیخ دفعہ کو گردن چھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر بتاتا مشرقین مکہ کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں دیکھو تم کو ہم بلاتے ہیں اپنی طرف تم آتے نہیں شیخ میں مقتلع ہو دعوت کا طریقہ آپ اندازہ لگائیے فرمایا لئیلاث قریش ایلاثهم لئیلاث قریش ایلاثهم نحلتا الشتائر الصیف فلیعبدو ربطہ هذا البیت الذي اصهمهم من جور وآمنهم من خوف حزار وعز ایک طرف حزار و تقدیر ایک طرف حزار و کتابیں ایک طرف فرمایا کہ اے خاندان قریش کے افراد تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ جس خدا کے گھر کے سائے میں تم رہتے ہو بیت اللہ کے قریب میں رہتے ہو کس بیت اللہ سے تمہیں کیا کیا نعمتیں ملی ہیں ایک نعمت تمہیں یہ ملی ہے کہ تم دو سفر کرتے ہو ایک سفر گرمی کا ایک سفر سرمی کا سردی میں تم جاتے ہو یمن گرمیوں میں تم جاتے ہو شام کیونکہ شام دھنڈا ہے اور سردیوں کے اندر تم یمن جاتے ہو اس لیے کہ یمن میں گرمی پھلتی ہے تو سردی کا زمانہ تم اس کے لیے منتقب کرتے ہو جب تم کافلے بنا کے سامان تجارت لے جاتے ہو یمن کے لوگ شام کے لوگ ہاتھ ہاتھ و ہاتھ تمہاری چیزیں لیتے ہیں کہتے بھاؤ نہ کرو پیسے مت پوچھو یہ خدا کے گھر کے پروسی ہیں انہیں دو کے چار دے دو کسی طریقے سے لے لو ان سے تو خریدنا بھی ثواب ہے ان سے تو قیمت اور بھاؤ بھاؤ نہیں کرنا چاہیے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری یہ قدر و منزلت کس وجہ سے خدا کے گھر دے یمن میں تمہاری نیوم تو کسی طریقے سے خدا کرنے Verse موجودو نے کہا موسیقی